صاحب ایفی ڈیویڈ ہے نا دیرائی کیجئے نا مافی مانگ لیجئے کانگریس آج مافی مانگے اس بات کے لیے ہم نے گلتی کی آج اس کے لیے مافی مانگ رہے ہم بالکل مان لیں گے میں کہنا چاہتا ہوں ان سے یہ وعدہ دیش کے سامنے کس نے کیا تھا کہ ہماری سرکار بنے گی تو رام مندر بنائیں گے نہیں نہیں آپ بات مت پلٹی آپ اس کا جواب دیجئے بھگوان رام کارپنک ہیں یہ ایفی ڈیویڈ جو دیا گیا یا آپ اس کا یہ بتائیے اس کے لیے آپ مافی مانگ لیجئے آپ کہیے کہ ہم سے گلتی ہوئی ہے بس میں اتنا سا کہنا چاہتا ہوں آپ اتنے کا جواب ہمیں دے دیجئے مجھے وہ بیان لا کے دکھا دو میں مافی مانگ لیجئے بھگوان رام کو کارپنک کبھی کانگریس نے نہیں کہا کانگریس کے کسی نیتا نے نہیں کہا اور کانگریس کا کوئی نیتا کہنی سکتا بھگوان رام کو کانگریس چھوڑیے دنیا کا کوئی ایک کارپنک نہیں کہہ سکتا اگر مجھے آپ بیان دے دو افی ڈیویڈ دے دو مجھے میں مافی مانگ لیجئے یہ تو سارے دیس کے آپ دے دو نا کل ڈیویٹ رکھیے رکھتا جی اگر کانگریس نے کہا ہو کہ بھگوان رام کارپنک ہے میں بلکل میں کانگریس کا ویروت کروں گا اگر کہا ہے مجھے لاؤو نا کل ڈیویٹ رکھے گا ہونے ار بات کر رہا ہوں میں یہ ویشہ نہیں ہے ویشہ یہ ہے میں انہیں جو وعدہ کیا اسے پورا نہیں کیا اور یہ بھی بتائیے نا بیروز گاندی کے مرہوم پیروز گاندی کے وہ پوتے ہیں یا نہیں ہے یہ بھی بتائیے آپ پہلی بات تو ان باتوں کا کوئی وجود نہیں ہے نہیں وجود نہیں آپ نے ونسا والی کینا ہم نے نہیں ونسا والی کینا لیکن اگر میں کہوں آپ نے ونسا والی کینا کے طرق دیا ہے جب اندرا جی پانڈیت نہرو کی اکلوتی پتری ان کے پتر نہیں تھا کوئی جب انہوں نے دوسری بات ان باتوں کا کوئی اوچت نہیں رہا جاتا اگر بھارتی اسی بات کا اوچت ہے تو ورن گانڈی کس کے پوتے ہیں تیرا بتائیے ورن تو لکھتے ہیں ورن فیروش گانڈی وہ مسلمان ہیں کیا پرشنی یہ نہیں ہے پرشنی یہ ہے اندرا گانڈی نہرو جی کی بیٹی تھی اور وہ برہمن ہے ڈی اینے ہے یہ سانٹیفک صد ہے پہلی بار پنڈت نہرو کی بیٹی اندرا گانڈی اندرا گانڈی کے پتروں اور ان کے پتروں میں ان کا ڈی اینے آئے گا تو اگر یہ کہا گیا ہے کہ راہل گانڈی کے ڈی اینے میں برہمن ہے تو بلکل صحیح کہا ہے اس کو پرمانیت کرتا ہوں میں اور یہ کیا جائے گا نہیں کہاں سے پرمانیت کر رہے ہیں لیا یہ سٹیفکیٹ آپ ڈی اینے میں مار آپ دونوں کا ہوگا ہے آپ کریے نا ڈی اینے ایک ایک پر آپ میں جو وعدہ کیا اسے نواتے کیوں نہیں میں نے اپنا جواب دے دیا نا میں نے دو بات کہیں آپ کانگریس پائٹی میں آپ جواب دے دیں کس کی شکایت پہلے آپ ان کے سوالوں کا جواب دے دیجئے پھر میں اپنا سوال پوچھتے ہیں سرکار مندر بنا رہی ہے نہیں بہت بڑا بشای چرچہ ہم کر رہے ہیں بار بار مندر کی بات کر رہے ہیں مندر کی بات نہیں کر رہے ہیں مندر کی بات کرتے تو ہزاروں مندروں کی بات کرتے ہم ہم جنوبھومی کی بات کر رہے ہیں بہت سنسٹیب معاملہ ہے بہت سمیدن شین معاملہ ہے جس کو بار بار گھما کر مندر تک لے جاتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ بھگوان رام اس دیش کے اتحاس ہیں وہ بھوگول ہیں وہ ویجیان ہیں اور ان کو کالپنی دور پر کھڑا کرنا مندر بنانے کا جواب نہیں دیں گے کانگریز کو روئیں گے کبھی کپل سبب کو روتے ہو کبھی سلوان فرشید کو روتے ہو ارے بھائی آپ کی سرکار ہے منتری آپ کا مکہ منتری آپ کا گرہ منتری آپ کا پردان منتری آپ کا مندر بناتے کیوں نہیں بنایا کیوں نہیں آپ شالینتاز بات کر رہے تھے اب ہمارے بیٹو کر رہے ہیں آپ میں کہتا ہوں کہ انیس سو سیتالیس کے بعد آج دوہزار اٹھارہ ہے کتنے سال ہوگئے آپ مطلب کانگریز پارٹی کی انیس سو چوراسی تک بھی سرکار اگر آپ بولیے کہ اگر پھر والی سے پہلے رام مندر کا نرمان سرکان یعنی حضر اٹھار։ اگری ہے یہ بدEX ملان فی جانえば کی ایک میں کوڑ دے کر پڑ دے کردے میں بھیجیشانگروزیاں آپリ پیدا ہے کٹو پھر والی ہے مکانگر مہشوب کو پڑ دے کر سارکر ligان کی میں نیسو جز میں شامل میں considering ہس کے بالے بنایا آپ ٹھوٹ ی کے ز将لہ لے کر آگیا ambansہ کر لے کر پڑ دیکھے že لو یعنی حضر ایم کے پچھر کچھ کے بھیwyے ہو نیون نے اپس پڑ دیکھ پر بہتے آج رد نہیں بے اللہ کیوں کرنا پڑا ہم اس میں کہا ہم نے کب کو آدم کیوں کرنا پڑا کب کو آدم کیوں کرنا پڑا کب کو آدم کیوں کرنا پڑا ہے اگر کوئی ریکٹی ویروت کرے گا کوئی راجمت کی بھائٹی ویروت کریں گی آپ یہ پرلے میں امن کی راتی کھلئے پرلے میں اینے پرلے میں کیوں آپ بیراکتی جیلت اگر جیلت کیوں نہیں ہے بجھے شنکر سی آپ کی بھی سر کھولی رام کے مدر کے اپر اورڈنیشن نیلا سکتے بلائیے ہاں ٹھیک ہے میں پوچھ لو میں پوچھ لیتیوں ایک منٹ ویجا شنکر جی بہت سیدھا سا سوال ہے بحث ہو گئی اس پر لمبی چوڑی آپ سیدھے سا سوال کا جواب دیجے انہوں نے کہا دیا ہے سمویدھان کے دائرے میں بنائے گی بجی پی مندر ویش پی کا سٹینڈ کیا ہونے والا ہے اگر آپ کے دباؤں سے کچھ نہیں ہی ہوتا ہے تو آپ اس کا جواب دیجے بہت مجھے اتیاز بگو اور گڑھنے مجھے ترینے گا ایک منٹ ارپیتا ہم نے کہا انیس سو سہتالیس کے بعد جتنے پردھان منٹری بنے پھر ہی بات کرنے دیجے شنکر بنے اور کی سرکار میں میں آپ سے کیا سوال پوچھوں گا ہم جو بھی سنت کہیں گے ہم وہ کریں گے سنت جو تیہ کریں گے ہم کریں گے سنت کہہ رہے ہیں مندر بناو ہم دباؤ بنا رہے ہیں ہم دباؤ بنا رہے ہیں چلی آپ دباؤ یہ آپ کا حق ہے آپ کا ویجے شنکر جی آپ کا حق ہے آپ یہ کر سکتے آپ دباؤ بنا سکتے ہیں لیکن وہ جانتہ جو یہ رام مندر کا مدہ لگاتار دیکھ رہی ہے اس کے لیے کیا آپ یہ نہیں بتا رہے کہ اگر دباؤ نہیں بنتا ہے تو کیا ہوگا اس کا جواب آپ نہیں دے رہے ہیں ادھر ادھر کی پوری تیہاز گڑیت بھوگول مجھے آپ سمجھا دے رہے ہیں میں لوٹوں گی اسی سوال کے ساتھ